بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم وبعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر قرآن کی عظیم الشان کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آپ نے اس سے پہلے درس میں سنا ہے کہ منافقین کی مضمون صفتوں میں سے یہ ہے کہ دنیا میں فساد اور بگاڑ پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے صفوں میں اور انسانیت کے دلوں میں نفرت کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن اپنے فتنے اور فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی فساد اور بگاڑ کرنے والے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو احساس و شعور سے محروم کر دیا ہے اس لیے کہ ان کا دل مردہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان حق و باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی حدیث پیش کی گئی اس سے اس لیے میں میں آپ کو کچھ اور حدیثیں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر منافقی امتی قرآوہا میری امت کے اکثر منافق پڑھنے والے ہوں گے پڑھیں گے بہت اچھا پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں شعور نہیں ہوگا ان کو فقہ حاصل نہیں ہوگی سمجھ حاصل نہیں ہوگی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے مجھے اپنی امت پر ہر اس منافق سے جو زبان و بیان کا ماہر ہوگا منافقین کی زبانیں میٹھی ہوتی ہیں انداز بڑا عمدہ ہوتا ہے جسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا جسم تو بڑا خوبصورت ہے باتیں تو بڑی میٹھی لگتی ہیں لیکن ان کا حال کیا ہے گویا کہ سکھی وی لکڑی ہے جسے کسی دیوار سے ٹیک لگا دیا جائے سکھی وی لکڑی جب دیوار سے ٹیک لگائی جاتی ہے تو بے سہارہ ہوتی ہے ہلکی سی ہوا کے جھونکے پر یا کسی آدمی کے چھونے سے وہ گر جاتی ہے یعنی بہت ہی کمزور ہوتے ہیں ایسے ہی منافقین دیکھنے میں تو بہت کچھ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں یعنی اندر سے ان کا باطن خراب ہوتا اور ظاہر اچھا نظر آتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ اقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں منافقین کی فتنہ خیزی سے اور ایمت الفتن والضلال جو گمراہی اور فتنے کے امام ہوں گے لیکن امت مسلمہ میں اور انسانیت میں فتنہ و فساد فیلائیں گے اپنی زبان کی مٹھاس سے ان کے نفاق کی برائی سے اور ان کے زبان کی ظاہری مٹھاس سے دنیا میں فتنہ و فساد فیلے گا حدیث امام عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب زہد میں نقل کیا ہے اور اس کی تفصیل تحفت الاحوزی میں ملے گی جو تنمیزی کی شرح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی فی آخر الزمان ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے دریئے دنیا حاصل کریں گے ان کی زمانیں شہست سے زیادہ میٹھی ہوں گی زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی ہمدردی کا اظہار کریں گے انسانیت کے غمخار اور لوگوں کے ہمدرد ظاہر کریں گے اپنے آپ کو لیکن آپ نے فرمایا ان کے دل بھیڑیے کے ہوں گے اللہ فرماتا ہے جب ایسے فتنے آئیں گے لَا بَعَثَنْ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً تَدْعُلَ حَلِيمَ حَيْرَانًا جب ایسے لوگ آئیں گے تو میں ایسے فتنے کو بھیجوں گا کہ ایک حلیم اور شریف انسان صبر کرنے والا حلیم انسان بردبار انسان بھی حیران اور ششدر ہو جائے گا اور اسے یہ فرق نہیں ہوگا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے آج دیکھئے اس دور میں جب فتنوں کا ظہور ہوا اور ایسے ایسے منافقین جنہوں نے امت میں اختلاف ڈالا اور امت کو کتاب و سنت کے منحج سے دور کیا حق سے دور کیا اور اپنی زبان کی مٹھاس سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنایا کتاب و سنت اور صلف سالحین کے منحج کو چھوڑا تو آج دیکھئے پوری دنیا میں فتنہ و فساد ہے امن و شانتی سے انسانیت محروم ہے عرضِ الٰہی کا کونہ کونہ چیختہ و چلہ رہا ہے اور ہر طرف حق سر پیٹتی اور ماتم کر رہی ہے ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل کے ساتھ اور صحیح اخلاق کے ساتھ دنیا والوں کو کتاب و سنت قرآن و سنت اور صحابہ و سلف کا منحج پیش کریں تاکہ انسانیت صاحل نجات تک پہنچ سکے یعیت کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السِّفَهَا منافقین کی صفتوں میں سے یہ صفت بھی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے باطن کو اندر کو صحیح کر لو تو باہر بھی صحیح ہوگا اور اس کے لئے صحابہ ہی ہے معیار جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے لوگ سے مراد صحابہ کیونکہ جی ایمان لانے والے اس وقت صحابہ کی جماعت تھی صحابہ کے نقش خدم پر چلو صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو تم امن اور شانتی کے دائی بنو گے اور امن اور شانتی تمہارے جسم میں اور روح میں بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے جنت کے وارث بن جاؤ گے دنیا کے اندر امن اور شانتی کے عالم بردار بن جاؤ گے صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو کیا کہتے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں اعوذ باللہ صحابہ کو بے وقوف کہا کیوں کہا اس لئے کہ صحابہ کرام نے آخرت کی خاطر دنیا کی تکلیف کو گوانا کیا اور آخرت کی نفع کی خاطر دنیا کی چیزوں کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لئے انہوں نے نفس کو اور مال و دولت کو قربان کر دیا اس لئے ان کو بے وقوف کہا اللہ نے فرمایا نہیں صحابہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں اَلَا اِنَّهُمُ مُصْتَفَحَاءَ سُنُ لُو یہی بے وقوف ہیں لیکن وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن یہ علم نہیں رکھتے اللہ نے ان کو بے وقوف کیوں کہا اس لئے کہ ان کی آخرت برباد ان کی دنیا تباہ ان کا دل ویران ایمان کی لذت سے محروم عبادت کی لذت سے محروم دلوں میں بیچینی اور پریشانی اور اللہ رب العالمین کا عذاب يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ ان تُنَزَلْ عَلَيْهِمْ منافقین یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی صورتوں سے ظاہر نہ کر دیں اور انسان چاہے جتنا بھی اپنی باطن کو چھپائے لیکن لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کچھ نہ کچھ آشکارہ ہوئی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر کے منافقوں کے مکروف عریب سے آگاہ کر دیا لہذا انہی کو بے وقوف کہا گیا کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم اپنے دین کو تباہ کر رہے ہو دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی آخرت کی کھیتی کو مرشا رہے ہو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کی کھیتی کو ویران کر رہے ہو اس لیے تم بے وقوف ہو لیکن شعور نہیں رکھتے ولیکن اللہ یعلمون تم بے وقوف ہو اللہ نے کہا لائنہم مصفحہ ولیکن اللہ یعلمون یہ بے وقوف ہیں یہ علم نہیں رکھتے اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے منافقین کو علم سے بھی محروم کر دیا اور صحیح سمجھ سے بھی دور کر دیا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نے ان کے دلوں پر محر لگا دی ہے ان کے دلوں پر محر لگا دی گئی ان کے گناہوں کے سبب اس لیے سمجھتے نہیں ہیں اللہ نے صحیح سمجھتے منافقین کو معروم کر دیا اور نفاق کی بیماری کے وجہ سے اللہ نے علم سے دور کر دیا منافق لوگ علم نہیں رکھتے منافقین لوگ سمجھ نہیں رکھتے اسے معلوم اللہ کا دین اللہ کی شریعت یہ نور ہے اور یہ نور منافق کے سینے میں جگہ نہیں پائے گا یہ نور ان لوگوں کے سینوں میں جائے گا جن کے قلب کے اندر سلامتی ہے اور جن کے دل میں پاکیزگی ہے اور جن کے عمل کے اندر صلاح ہے اس لئے کہا منافق لوگ علم نہیں رکھتے اللہ نے فرمایا کہ صحیح مان لاؤں اللہ تمہیں علم سے نوازے گا تقوی اختیار کرو علم سے نوازے گا ان تتقو اللہ یجعل لکم فرقانا تقوی اختیار کرو جس طرح صحابہ نے اختیار کیا اللہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا دین کی سمجھ دے گا دین کا تفقہ عطا کرے گا ولیکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافق لوگ سمجھ نہیں رکھتے ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے اللہ تعالی نے فرمایا جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یعنی ہم آپ کی طرح ایمان لائے ہم آپ سے دور نہیں ہیں اگر ہم آپ سے دور ہوتے تو پھر ہم نماز کیسے پڑھتے روزہ کیسے رکھتے لیکن وَإِدَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيْطِينِمْ جب اپنے شیطانوں سے تنائی میں ملتے ہیں جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں جو مکروف فریب اور فتنہ اور فساد کے امام ہیں شر و فساد کو فیلاتے ہیں اور شر و فساد کو لوگوں کے اندر فیلانے کے لئے ٹیم تیار کرتے ہیں اللہ نے کہا جب اپنے سرکت شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے ہم آپ کے منحج پر ہیں ہم آپ کے عقیدے پر ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُستَحْزِونَ ہم تو ایمان والوں سے مزاق کرنے والے تھے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہم نے تفسیر کی ہے وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيْطِينِمْ جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں ان سرداروں سے مراد یہود یعنی وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيْطِينِمْ مِنْ يَهُودِ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ مِتْتَقْدِیبْ وَخِلَافَ مَاجَابِ الرَّسُولَ جب اپنے یہودی سرداروں سے ملتے ہیں جو سردار اور جو یہود انہیں جھوٹ اور مکر کی تبلیغ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں تو وہاں اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح حضرت قدارہ نے تفسیر کی وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيْطِينِمْ اَيْرُ وَسَائِمْ فِي شَرْ جب اپنے سرکش شیعتین کے بعد جاتے ہیں چاہے وہ یہود ہوں یا مشرقین ہوں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ابن عباس نے یہ تفسیر کی قَالُوا إِنَّمَا كُمْ ہم اسی منحجہ اور اسی طریقے پر ہیں اسی فکر اور اسی دگر پر ہیں یعنی ہمارا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارا بھی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہمارا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہماری یہ پالیسی ہے یعنی منافقین زبان حال سے یہ کہتے ہیں دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے یہ منافقین کی علامت ہے اور یہ نفاق ہے اور یہ فتنہ فساد کی جد و بنیاد ہے بلکہ کسی شاعر نے کہا کوئی ہاتھ نہ ملائے گا جب گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو منافقین لوگ محبت سے نہیں ملتے نفرہ سے ملتے ہیں اور کہیں اگر محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو زمان سے کرتے دل میں نہیں ہوتا حالانکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے اور مصافہ کرے اور محبت کا اظہار کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے مسکراتے ہیں جیسے کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرم اللہ تعالیٰ ان سے مزاق کرتا ہے اور ان کو ان کی گمراہی اور سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے یعنی اللہ کا استہدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکرو فریب کا جواب دیتا ہے وہ مکرو فریب کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ان کا مکر ہے یعنی اللہ ان کے مکروف حریب کا پردہ چاک کرتا ہے ان کی خباستوں کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ ان کو سرکشی گمراہی میں چھوڑے دیتا ہے یعنی اسی طرح گمراہ رہیں گے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا کیوں اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے نیز منافقین کو قیامت کے دن زلیل اور رسوہ ہونا پڑے گا خاص طور سے جب پلسنات پر پار کریں گے تو مومنوں کو ایمان کا نور دیا جائے گا ان کی روشنی مکمل ہوگی دائیں بائیں آگے ہوگی اس نور کی روشنی میں ایمان والے اپنے عمل کے مطابق بعض بجلی کی رفتار میں بعض ہوا کی رفتار میں بعض گھوڑی کی رفتار میں اور بعض دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے لیکن منافقین جب جائیں گے پلسنات کے اندر جیسے ہی داخل ہوں گے ان کا نور بجھ جائے گا اندھیرے میں ہوں گے تو وہ کہیں گے ایمان والوں سے علم نکم معاکم کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے دنیا میں تو زنہ ہماری طرف دیکھو انظرونہ نقلب اس منورکم ہماری طرف جھانکو ہماری طرف دیکھو تاکہ نور سے ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں ہماری طرف جھانکو کہیں گے نہیں جاؤ تم لوٹو یہاں تمہارے لئے کوئی روشنی نہیں فضلی ببینہم بسور اللہ باب ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے علم نکم معاکم کیا ہم دنیا میں ہم آپ کے ساتھ نہ تھے ایمان والے کہیں گے قالو بھلا بلکل تھے لیکن جسم کے ساتھ تھے تم دل کے ساتھ نہ تھے ولیکن نکم فتن تم انفسکم لیکن تم فتنے ممتلا ہوگئے نفاق ممتلا ہوگئے کفر ممتلا ہوگئے تقذیب ممتلا ہوگئے جھوٹ ممتلا ہوگئے و تربستم تم ہمارے خلاف مکر و فریب کا انتظار کرتے رہے ہماری تباہی اور بربادی کے تم منتظر تھے ہماری حلاقت اور بربادی کے تم خواہش مند تھے اور ورتب تم اور شکوک شبہات میں پڑے رہے دنیا کی امیدوں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ یہ تمہارا حشر ہوا تو قیامت کے دن میدان محشر میں پل سرات پر بھی رسوائی ہوگی اللہ کے دربار میں بھی رسوائی ہوگی اور جہنم میں زلت کے ساتھ داخل کیا جائیں گے فِدْدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ سب سے نشلے طبقے میں یہ منافقین کا انجام ہوگا خیامت کے دن اللہ تعالی نے فرمایا اولئیک الَّذِينَ اشْتَرَوُوا ضَلَالَةَ بِالْغُدَى یہ وہی لوگ ہیں منافقین کو جو اپنے آپ کو چالا ہوشیار سمجھتے ہیں دانا سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو بے قوف سمجھتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدہ ہدایت کے بدلے کیوں کہا خریدنے کے لئے اس لئے کہ خرید و فرخت کے اندر دو آدمی کی ضرورت ہوتی ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا ایک کسٹمر ہوتا ہے اور ایک سیلسمن ہوتا ہے تو جو کسٹمر ہوتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے اور سیلسمن سامان دیتا ہے سامان لیا قیمتی سامان لیا تو قیمتی پیسہ دیا یعنی آپ نے سونا خریدا تو سونے کی قیمت دی چاندی خریدا چاندی کی قیمت دی زمین خریدی تو زمین کی قیمت دی لیکن یہ منافقین اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے دین کو بیچ دیا آخرت کو بیچ دیا دنیا کے بدلے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے یعنی دین کے بدلے دنیا حاصل کیا ہدایت کے بدلے ظلالت حاصل کی کہ ان کی تجارت کامیاب ہے اور کون ہی مانوالے سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے آیت سنی ہے اعوذ باللہ من الشہد وعال الرجیم جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نمازیں قائم کی اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کیا یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا یعنی دین پر چلنا قرآن کی تلاوت اور نماز اور زکاة کا قیام اللہ کی راہ میں انفاق یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ اس کے عجر و ثواب کو بڑھائے گا مثال کے طور پر اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو خجور کی گھٹلی کے برابر بھی حلال کمائی کا صدقہ کرے گا تو اللہ تعالی دائیں ہاتھ میں اس کو لے لے گا وفی روایتنی اللہ وقعت فی کفر رحمان وصدقہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں دائیں ہتھیلی میں گرتا ہے اور اللہ فیربیہ کما یربیہ احدوکم فلوہو اور اللہ اس کو اس طرح بڑھاتا چلھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بکرے کو یا اپنے گھوڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ قیامت کی پہاڑ سے زیادہ قیمتی بنا کر وزنی بنا کر اللہ پیش کرے گا یہ تجارت نفوق شہیہ نہیں ہے یہاں تک مسلم شریف کی حدیث ہے جب انسان چھوٹی نیکی کی تھوڑا سا صدقہ کیا دل کی پاکیسگی کے ساتھ حلال کمائی گا تو اللہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں دے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ کیا تم ہم سے مزا کرتا ہے اللہ فرمائے گا میں رب العالمین ہوں میں کیسے مزا کر سکتا بندہ کہے اے اللہ نیکی تو بڑا تھوڑا کیا تھا اے اللہ نیکی تو بہت تھوڑی کی تھی اتنی بڑی نیکی تو تھی نہیں کہا کہ تمہاری دل کی پاکیسگی سے اور حلال کمائی سے یہ نیکی صادر ہوئی اس لئے میں نے اس کی حفاظت کی اور اس کو بڑھایا اللہ فرماتا ہے کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے اللہ تعالی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشا ہے کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتی ہے اور صدقات کو شرف قبولیت بخشتی ہے اس لئے عمل کرنا چاہئے تو فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اللہ نے فرمائے منافقین کی تجارت نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں دین کی تجارت یہی ہے کہ انسان صحیح عقیدہ رکھے اور صحیح عمل کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ زخیرہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نیکیوں کا پہاڑ بنا کر کے دے گا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ اولئیک الذین اشتراؤ الضلال ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا اسی طریقے سے حضرت خطادہ سے یہ مروی ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُ مَمَا کَانُ مُحْتَدِينُ ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں یعنی منافقین کے بارے میں نیز حضرت خطادہ کی دوسری روایت بسند صحیح منقول ہے جسے امام تبری وغیرہ نے نقل کیا ہے ذرا غور سے سنیے کہ منافقین کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی اور ہدایت نہیں پایا کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں قَدْ وَاللَّهِ رَأِتُمُوا فَقَدْ خَرَجُوا مِنَ الْغُدَى الْضَلَالَةِ اس لیے کہ اللہ کی قسم تم دیکھو گے کہ منافقین ہدایت سے گمراہی کی طرف وَمِنَ الْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةِ اور اتحاد اور اجتماعیت سے انفرادیت اور اختلاف کی طرف پلٹ گئے یعنی گمراہی کی طرف چلے اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل گئے صحابہ کی جماعت سے نکل گئے اجتماعیت کو لازم پکڑو اور اختلاف سے بچو شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہے یعنی ایک آدمی ہوگا تو شیطان اس پر حملہ کرے گا اگر دو آدمی بھی اتحاد کے ساتھ رہے گا تو شیطان اس سے دور بھاگے گا لیکن منافق لوگ اختلاف ڈالتے ہیں مسلمانوں کی جماعت سے خروج کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور ہر دو آدمی میں تین آدمی میں چار آدمی میں فتنہ ڈالتے ہیں اس لیے کہا کہ یہ جماعت سے فرخت کی درو وَمِنَ الْأَمْنِ الْخَوْفِ اور منافقین امن اور شانتی کے مقابلے میں خوف کی طرف آتے ہیں یعنی امن اور شانتی کا راستہ کو چھوڑ کر خوف اور بیچینی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وَمِنَ سُنَّتِ الْبِدَعَ اور سنت کے مقابلے بدایت کے اوپر چلتے ہیں سنت انہیں قبول نہیں کیونکہ سنت پر چلیں گے تو سادگی ہوگی بیدت پر چلیں گے تو اس کے اندر ظاہری چمک دمک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو بیدت کا کام کرتے ہیں ہر سال ان کا ٹریڈ مارکہ بدلتا جاتا ہے لیکن سنت کا رنگ ایک ہے اور وہ کیا ہے سبقت اللہ اللہ کا رنگ ایک ہے نماز کا طریقہ ایک ہے رضو کا طریقہ ایک ہے اسلام کی ساری باتیں ایک ہیں سنت کا جو میٹھنٹ ہے وہ پرانا ہے اور بیدت ہمیشہ اس کا کلر پینٹ ہوتا رہتا ہے نئے نئے انداز میں آتی رہتی ہے اس لئے کہا یہ منافقین جنہوں نے ظلالت اور گمراہی کو اختیار کیا اور ہدایت کو چھوڑا توحید کو چھوڑا سنت کو چھوڑا ان کی تجارت نفہ بخش نہیں ہوئی یعنی خسر الدنیا والا آخرہ دنیا میں بھی گھاٹا اٹھایا اور آخرت میں بھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ان کا گھاٹا اور نقصان ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے بی بچوں اور رشتہ داروں کو بھی گمراہ کیا تو کیا ہوگا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان قل اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفْتُمَا لِيُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةَ عَلَى ذَلِكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے آخرت کا دنیا کا گھاٹا کوئی گھاٹا نہیں اگر دنیا میں کسی نے لاکھوں کی دجارت کی اور کامیابی نہیں ہوئی یہ امتحان ہے اللہ آخرت میں دیں گا لیکن منافق دنیا میں بھی رسوہ ہوں گے اور آخرت میں بھی اگر دنیا میں کچھ فائدہ بھی اٹھا لیں گے تو اصل قیامت کے دن کی رسوائی ہوگی وہ کیا ہے رسوائی منافقین اور کفار کے سر کے اوپر بھی جہنم کی آگ اور نیچے بھی جہنم کی آگ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهِ بِعِبَادَهِ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور اللہ فرماتا اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو تو ناظرینِ کرام یہ آیتِ کریمہ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُمَّا كَانُمْحُتَدِينَ منافقین کی تجارت نفع بخص نہیں ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں ان کے مقابلے میں ایمان والے کامیاب ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں جیسا کہ سورہ انام کے آیت نمبر بیراثی میں فرمایا اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمِ ظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَمُتَدُونَ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملائے یعنی شرک نہ کیا ان کے لئے امن ہے مکمل امن و شانتی ہے وَهُمُ مُتَدُونَ وَهِی ہدایت پانے والے ہیں جس میدان میں بھی جائیں گے ہدایت ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اور سارے بھائیوں کو نفاق کی بیماری سے پاک فرمائے اور ایمان والوں کے صفات سے متصف فرمائے انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی وہ ختم ہو چکا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ